بائم المرسلین ثم السلات والسلام والتحیت والاکرام على سیدنا ومولانا ابل قاسم المصطفى محمد وعلا اہل البيت تیبین الطاہرین المعظمین المظلومین المنتجبین المنتخبین و لعنت اللہ على آدائهم اجمعین من الأولین والآخرین يا رب العالمین اما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محتم کتابه المجین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ استفا عادما ونوحا وآل عبرانا علی العالمین سلوات بیجی محمد وآل عبرانا اپنی حاجات کی خبوریت کے لیے امام وقت دہور متعاجید کے لیے جہاں کئی مومنین و مومنات آباد ہم کی عزت مار جان نابرو کی حفاظت کے لیے جس کسی نے دعا کی ارتماس کیا اس کی حاجات کی خبوریت کے لیے اور یہاں پر جو مومنین دام درم سخان خدہ میں شرکت کرتے رہے ہیں ان کی توفقات میں اضافے کے لیے باوازے بلند سلوات نائید ازان محترم سلسلہ گفتگو کی آج چھتی نشست ہے اور کل گفتگو افضلیت احلِ بیت کے انوان کے تحت اس مرکز پر پہنچی تھی جسے ہم مرکزِ ولایت کہتے ہیں یعنی وہ اعلان جو غلیر میں رسول اللہ نے فرمایا تھا کچھ گزارشات کل آپ کے سامنے رکھی تھی اجازت دے تو جہاں سے کل بات چھوڑی تھی وہیں سے دوبارہ شروع کی جائے آج میں صرف آپ سے اتنی گزارش کروں گا کہ توجہ میری طرف رکھیں بے شک میرا ساتھ دیں یا نہ دیں کوئی فرم نہیں پڑتا مجھے معلوم ہے کہ موسم کی شدت جو ہے وہ سب کو متاثر کر رہی ہے جب ہم غدیر کی بات کرتے ہیں کل میں نے ارس کیا غدیر کی حدیث کیا ہے جی حدیثِ حدیثِ متواتر متواترِ لفظی یعنی یہ وہ الفاظ ہیں جن کا رسول کی زبان سے برامد ہونے میں کوئی شک و شبا نہیں ہے ابھی آغازِ کلام میں ہی آپ کو متوجہ کروں بالخصوص جو میرے جوان احباب یہاں تشریف فرمائے آپ سے میری گزارش ہے کہ کتابوں سے اپنے رشتے کو مت توڑیے اب یہ میری طرف سے گزارش سمجھیے یا نصیحت ہمارے ہاں ایک اہم وجہ معارفی میدان میں ترقی کی یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں کتابوں کا رجحان بہت کم ہو گیا ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ بس ممبر سے جو بیان ہوگا وہ ہی ہمارے لئے کافی ہے یہاں سے آپ کو ایک راستہ دکھایا جا سکتا ہے انکلی پکڑ کر چلایا نہیں جا سکتا اس لئے ضروری ہے کہ کتب بینی آپ کے اندر جوہر موجود رہے اور آپ کو معلوم ہوں کہ کس چیز کے بارے میں کس کتاب کی طرف رجوع کرنا ہے معذرت چاہوں گا بہت معذرت لیکن یہ بات ضرور کروں گا کچھ عرصہ پہلے تک ہمارے یہاں یہ مشکل نہیں تھی اگر ہمارے کسی بچے سے کوئی پرانا رٹا رٹایا سوال پوچھ بھی لیتا تھا تو ہمارا بچہ اسے بیان کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا اس کا جواب دینے کی جیسے تیسے صلاحیت رکھتا تھا لیکن اب معاملہ بلکل برقس ہوتا چلا جا رہا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے کیوں پہلے ماشاءاللہ یہ بزرگان تشریف فرما ہے آپ ان سے پوچھ لیجئے گھروں میں کتابیں رکھنے کا ایک سلسلہ ہوتا تھا اور صرف رکھی نہیں جاتی تھی پڑھی بھی جاتی تھی بچے کو بچپن سے ہی یہ بتایا جاتا تھا کہ اہل البیت کون ہیں ان کے واقعات کہانی کی طور پر سنایا جاتے تھے اب مسئلہ یہ ہے کہ اہل البیت کے واقعات کی جگہ پر ان سٹوریز نے لے لی ہے کہ جو صرف کام و خیال ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے آپ پہ اپنے بچوں کی درکیت کرنا ضروری ہے اہل البیت کی محبت ان کے دل میں ڈالنا ضروری ہے بچہ ان واقعات سے اہل البیت سے محبت کی طرف بڑھتا ہے اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ مہینے کے چالیس پن تالیس ہزار روپے دے کر آپ نے بچے کا سارے کا سارا حق ادا کر دیا ہے تو ایسا نہیں ہے آپ چالیس پن تالیس ہزار میں تعلیم خرید سکتے ہیں تربیت نہیں تربیت آپ کو خود کرنی ہے اور ایک شیعہ گھرانے کے بچے کی تربیت اس انداز سے ہونی چاہیے جس انداز سے ہمارے آئمہ نے ہمیں بتایا ہے کتاب بھی نہیں اس کی طرف ضرور توجہ خرمائے یہی واقعہ الغدیب یہی غدیر واقعہ اس کے اوپر پوری کتاب لکھی علامہ عبدالحسین امینی نے گیارہ جلدوں میں اس واقعے پہ کتاب لکھی جس کے مقدمے میں خود فرماتے ہیں کہ یہ کتاب لکھنے کے لیے میں نے دس ہزار کتابوں کا اول سے آخر پر مطالعہ کیا ہے اور ان دس ہزار کتابوں میں کئی کتابیں ایسی ہیں جو کئی کئی جلدوں پر مشتمل تھی اور جب انہوں نے علی ابن عبی طالب علیہ السلام کی شان میں اس کتاب کو لکھنے کی تھانی تو پھر مقام مقام پر خود امیر المومنین نے ان کی مدد تو نسرک فرمائی خود مقدمے میں ایک مقام پر لکھتے ہیں میں یہ کتاب لکھ رہا تھا مجھے ایک ایسی کتاب کی ضرورت تھی جو قلمی تھی توجہ ہے جو آگ کی بات پہنچ رہی ہے قلمی کتاب تھی یعنی آج تک وہ چھپی نہیں تھی جس نے ہاتھ سے لکھی ہے تو ہاتھ سے ہی کسی دوسرے نے اسے کاپی کر کے اس کے دیگر نسخے بنائے ہیں مجھے اس کتاب کی ضرورت تھی مجھے حوالہ دینا تھا اور جو میری دسترس میں تھے ایسے افراد کے جہاں تک مجھے معلوم تھا کہ اس کے پاس یہ ہے اس کا تعلق دوسرے مکتب سے تھا جب میں نے اس سے مانگی تو اس نے دینے سے انکار کر دیا کہ نہیں دوں گا کہتے ہیں میں گیا جناب امیر کے حرم میں روز جاتے تھے میں نے وہاں دیکھا کہ ایک شخص آیا ہے عرب بدو آیا ہے اور اس نے آ کر امیر المومنین کی ذریعے کے سامنے کھڑے ہو کر ایسے نازیبہ الفاظ استعمال کیے کہ جو کہا مثلا میں نہیں کروں گا اس نے کیا کہا کر اس نے ذریعے کے سامنے کھڑے ہو کر کہا اے ابو تراب یاب الحسن اگر تم مرد ہو تو میرا یہ کام کر دو تو حجر فرمائیے حضرات میں کیا کہا اگر تم مرد ہو تو میرا یہ کام کر دو علامہ کہتے ہیں اس کے اس جملے سے میری کیفیت اتنی عجیب ہوئی اس سے پہلے کہ میں اس سے کچھ کہتا وہ جو کہہ کے چلا گیا کچھ دنوں کے بعد میں واپس وہاں کھڑا تھا وہی شخص آیا مسکراتا ہوا علی کی ذریعے کی طرف اشارہ کیا اور کہا یا علی واقعا تم مرد ہو سمجھ آگئی کیا ہوا یعنی اس کا کام ہو گیا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کوئی اس واقعے سے یہ مطلب لے کے اس طریقے سے میری المواننگ کو مخاطب کرنا چاہے یہ نہیں یہ عدب کے قرینے سمجھنا ضروری ہے وہ اپنے حساب شایا اس نے باہر کی باہر علامہ کہتے ہیں میں نے جب یہ دیکھا تو میں نے عامیر المہنین سے کہا مولا میں اتنے عرصے سے اس کتاب کے لئے آپ سے گزارشات کر رہا ہوں اس نے آگر اس طرح سے آپ سے کلام کیا اور اب آگر کہہ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کی بات ہو گئی اس کی مشکل حل ہو گئی میں وہ کتاب چاہتا ہوں اپنے لئے نہیں چاہتا اس کتاب سے کچھ احادیث کے حوالے پیش کرنا چاہتا ہوں جس سے آپ ہی کی ولایت کا پرچار ہو سکے یہ کہہ کر روتے ہوئے گھر واپس آگئے گھر گئے امامہ ابا ابا اتار کے رکھیں جوازے پہ دستک ہوئی دیکھا ایک خاتون آئی ہے اور اس کے ساتھ ایک لیکہ ہے کہ کیا بات ہے کہ ہم تازہ آپ کی محلے میں یہ جو سامنے ایک ٹوٹا سا گھر ہے اس میں ہم آئے ہیں ہم صفائی کر رہے تھے تو یہاں خرابے میں سے یہ کوئی ایک چیز نکلی ہے ہمارے تو کسی کام کی نہیں ہے پھر ہی پرانی سی کتاب معلوم ہوتی ہے اگر یہ مسعودہ آپ کے کام کا رو تو آپ رکھ لیجئے اللہ وامی کہتے ہیں جب میں نے کھول کے دیکھا تو وہ وہی کتاب تھا جس کی مجھے ضرورت وہی کتاب تھی جس کی ضرورت تھی اتنی محنت جان فشانی سے وہ کتاب الحمدللہ اردو میں بھی ترجمہ ہو چکی ہے تلخیص کے ساتھ پڑھئیے تاکہ پتا چلے علی کون ہیں اور علی کے مقابع جو آئے ہیں وہ کون ہیں ورنہ آپ کو معلوم نہیں ہو سکے تھا ہمارا فرض ہے کہ ہمیں معلوم ہو جناب امیر کی شان میں رسول اللہ نکار شاعت فرمایا ہے اور جو علی کے مقابل آئے ہیں انہوں نے کیا حرکات و سکنات انجام دی ہیں اتنا کام کیا امیر المومنین کے لیے کہ جب انتقال ہوا اللہ مامینی کا مجھے بہت عقیدہ تھا اللہ مامینی سے میں جب بھی نجف جاتا ہوں حتماً ان کی قبر میں جا کے فاتحہ پڑتا ہوں کہتے ہیں کہ جب ان کا انتقال ہو گیا تو دو تین نن کے بعد محلے میں رہنے والے کسی شخص نے فاب میں دیکھا جو فاب آ کر ان کے بیٹے کو بتایا کہا میں نے دیکھا ہے کہ ہشر کا میدان ہے جنابِ امیر کرسی ڈالے حوزِ گوثر کے گنارے بیٹھے ہیں مومنین آ رہے ہیں وہاں پر کوزے رکھے ہوئے ہیں علی اشارہ کر کر کے کبھی سلمان کو کہتے ہیں جاؤ پانی پھلاو کبھی ابوزر کو کہتے ہیں پانی پھلاو کبھی مقداد اور بلال کو کہتے ہیں پانی پھلاو اتنے میں میں نے دیکھا کہ سامنے سے امینی آ رہے ہیں تو اب وہ علی دیگر افراد اور صحابیوں کو حکم دے رہے تھے وہ علی خود اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے دیگر افراد کو تو کوزوں میں پالی دیا جا رہا تھا علی آگے پڑے حوزِ گوثر سے خود چلو میں پانی بھرا اور امینی کے موں سے لگا کے کہا اے امینی خدا تیرے چہرے کو ایسے روشن کرے جیسے تُو نے میرے ولایت کے چہرے کو روشن کیا جیسے تُو نے میرے ولایت کے چہرے کو روشن کیا اتنی محنت جا فشانی یہ جو کل میں آپ کو حوالے دے رہا تھا کہ ایک سو دس صحابی ہیں جنہوں نے حدیثِ غدیر کو روایت کیا ہے ایک ایک کا نام اللہ مامینی نے وہا لکھا یہ ایسے ہوا میں تیر نہیں ہے موجود ہے ایک سو دس صحابیوں نے حدیثِ غدیر دوایت کی حدیثِ غدیر فقط یہیں تک ہے منکنتو مولا ہو فہادا علی مولا کل اس سے پہلے کا ٹکڑا آپ کے سامنے پیش کیا تھا آج اس کے بعد والا ٹکڑا لے لیجئے عجیب مطلہ ہے جب اعلان کر دیا رسول نے تو رسول نے اب دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے اور کہا اللہ ہم وعل من من وعل وعاد من عدا ونصر من نصر وفضل من خزلا اے اللہ اس سے محبت کر جو علی سے محبت کرے اے اللہ اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے اے اللہ اس کا ساتھ دے جو علی کا ساتھ دے اے اللہ اسے چھوڑ دے جو علی کو چھوڑ دے سوال رسول نے دعا کی رسول کی دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی بھئی بھولیے تو صحیح خوش تو بھولیے رسول کی دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی اگر رسول کی نہیں ہوگی تو پھر کس کی ہوگی بھئی جس رسول اور آل رسول پر اپنی دعا میں درود بھیجنے سے میری دعا قبول ہو جاتی ہے جیسے نبی اور آل نبی کا واسطہ دے کر میری دعا قبول ہو جاتی ہے اس رسول کی اپنی دعا قبول نہیں ہوگی بالکل ہوگی تو رسول نے کیا دعا کیا جو علی سے محبت کرے پروردگار تو اس سے محبت فرما کیوں توجہ چاہتاں گا علی کو کیوں مرکز بڑایا کیوں یہ دعا فرمائی کیونکہ علی کو اس مقام پر نہ رسول اللہ نے رکھا ہے نہ خود علی نے رکھا ہے کیونکہ کام اللہ کا تھا حکم اللہ کا تھا لہذا اگر کوئی اللہ کے حکم پر عمل کرے تو حتماً پھر اللہ اس سے محبت کرے گا اور اگر کوئی اللہ کے حکم پر عمل نہ کرے عادی من عداب تو جو اس سے بغض رکھے گا وہ در حقیقت اللہ سے بغض رکھے گا رسول نے یہ دعا کی توجہ چاہتا ہوں ایک جملہ مجھے نہیں معلوم کونی سے کس طرح سے لے گا لیکن ہمیں اپنا حقیدہ بیان کرنے کا اتنا ہی حق ہے جتنا دوسرے کو امیر المؤمنین کے لیے یہ دعا کرنے کے بعد سوال جو پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی علی کے خلاف آ جائے تو کس کی دعا کس کے حق میں قبول ہوگی بھئی توجہ فرمائیں گے حضرات رسول نے کہا اللہ جو علی سے محبت کرے تو اس سے محبت فرما جو اس سے بغض رکھے تو اس سے بغض رکھے جو اسے چھوڑ دے تو اسے چھوڑ دے جو اس کی نصرت کرے تو اس کی نصرت فرما جن لوگوں نے علی کو چھوڑا ان کے بارے میں کیا فیصلہ کرنا ہے اللہ نے چھوڑ دیا جسے اللہ چھوڑ دے اسے میں نے کیا کرنا ہے بھئی توجہ ہے یا نہیں ہے حضرات کی جسے اللہ چھوڑ دے اس کا میں نے کیا کرنا ہے جسے اللہ چھوڑ دے اگر میں اسے پکڑوں تو اس کا مطلب میں نے اللہ کو چھوڑ دیا اور جسے اللہ نے پکڑا ہے اگر میں اسے چھوڑ دوں اس کا مطلب تب بھی میں نے اللہ کو چھوڑ دیا میں نے اسے پکڑنا ہے جس کا حکم اللہ نے دیا ہے ہمارے پاس اس لیے واضح طور پر یہ عقیدہ موجود ہے ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ سامنے کون آیا ہے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ علی کے ساتھ کون ہے جو ساتھ ہے وہ ہمارے سر آنکھوں پر ہے جو مقابل ہے ہمارے لیے وہ کوئی مقدس ہستی نہیں ہے جو بھی علی کے مقابل ہے ہمارے لیے وہ کوئی مقدس ہستی نہیں ہے ہم نے یہ فیصلہ نہیں کیا یہ فیصلہ بھی رسول نے کیا ہے الحق معلین معلین معلحق علی حق کے ساتھ ہے حق علی کے ساتھ ہے یہ کہہ کر بھی اگر رسول رک جاتے تو شاید لوگوں کو ٹامتونیاں مارنے کا موقع مل جاتا لیکن رسول نے کیا کہا کہا اے اللہ حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی جائے یعنی جہاں علی جائیں گے حق ادھر ہے اب مجھے یہ نہیں دیکھنا کہ حق کدھر ہے مجھے یہ دیکھنا ہے علی کدھر ہے جہاں علی ہیں ان کے ساتھ کھڑا ادھر ہے اس لیے اگر کسی کے ہاں یہ اصول پایا جاتا ہو کہ اگر دو افراد ایک دوسر کے مخالف ہو جائیں تو دونوں ہی حق پہ ہو سکتے ہیں یہ ان کو مبارک ہو ہمارے لیے تو بالکل ایسے ہی ہے اگر رسول کے مقابل کوئی آ جائے تو وہ کیا ہے اگر رسول کے مقابل کوئی آ جائے ہم اس کے بارے میں کیا فیصلہ کریں گے کم از کم ہمارے دل میں اس کو جگہ حاصل نہیں ہو سکتی ہمارے لیے رسول اور علی کا معاملہ بالکل ایک ساتھ ہے جس طرح رسول کے مقابل آئے وہ قبول نہیں کر سکتے علی کے مقابل پہ بھی آئے ہوئے وہ قبول نہیں کر سکتے سلوات پھیج دے محمد و عالمان تو رسول نے کیا کہا اے اللہ اس سے محبت فرما جو علی سے محبت رکھے اس سے بغض رکھ جو علی سے بغض رکھے اس کا ساتھ دے جو علی کا ساتھ دے اور یہ جو ساتھ دینا ہے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ علی کے حق میں ہیں نہیں محبت کبھی بھی علی کا ساتھ دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ علی کو فائدہ پہنچا رہے ہیں ساری کائنات مل کر اگر علی کی ولایت کو قبول کر لے علی کی ذات پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا اور اگر ساری کائنات مل کر علی کا انکار کر دے تب بھی علی کی ذات پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا چلیے اس کو کسی اور طریقہ اینگل سے دیکھئے یہ آیت قرآن میں موجود ہے یا نہیں کہ اے رسول سے کہہ دیجئے کہ میں تم سے کوئی عجل رسالت طلب نہیں کرتا مگر یہ کہ میرے قربہ سے مودت رکھو توجہ فرمائیں گے حضرات یہاں پر یہ جو اللہ ہے قُلْ لَا أَسْأَلْكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا اللل یہ جو اللہ ہے اس پر بحث ہے کہ یہ کون سی اللہ ہے اللہ کی دو اقصان ہیں ایک قسم کیا کرتی ہے ایک قسم پہلے والی جسیس کا انکار ہو رہا ہوتا ہے اس کے بعد والی کا اقرار کر لیتی ہے جیسے آپ کہتے ہیں لَا إِلَهَا اللہ اللہ کوئی نہیں ہے معبود اللہ کے بعد جملہ ہی بدل گیا یعنی اگر اللہ نہ ہو تو یہ کلمہ مسلمانوں کا نہیں ملہدوں کا ہوگا ایسا ہی ہے چلیے ایک اور چیز آپ کے سامنے رکھتا ہوں آپ کے حافظے میں محفوظ ہے لا فتح اللہ علی لا صحف اللہ ذرفقہ کوئی جوان نہیں ہے سوائے علی کے کوئی تلوار نہیں ہے سوائے ذرفقہ کے یہ اللہ کا ترجمہ یہاں آپ کیا کر رہے ہیں سوائے مگر لیکن ہر جگہ اللہ کا یہ ترجمہ نہیں ہے میں حوالہ دیتا ہوں شیخ صدوق ہمارے مکتب کے بہت بڑے عالم انہوں نے آیاء قربہ یعنی آیاء مبدت کے زیل میں جو لکھا ہے وہ ذرا سمات فرما لیجئے وہ کہتے ہیں یہاں پر یہ اللہ سوائے کے معنی میں نہیں ہے وہ پھر کس معنی میں توجہ پہلے ایک سوال کروں پھر جواب دیتا ہوں اگر آپ محبت کریں قربہ سے تو اس میں رسول کا فائدہ ہے یا آپ کا بتائیے نا کیا فائدہ آپ کا جی حاجت ملے کی چلیئے ایک فائدہ ہو گیا لیکن اس سے بڑھ کر ایک فائدہ کیا ہے میں نے تیسری چوتھی تقریر میں کہا تھا محبت آپ کو نظریہ سے ملاتی ہے توجہ ہے کہ نہیں ہے محبت آپ کو نظریہ سے ملا دیتی ہے نظریہ وہی قابل قبول ہے خدا کے ہاں جسے خود اس نے اپنے نمائندوں کے ذریعے بھیجا ہو ہر ایرہ غیرہ نتو خیرہ اپنا نظریہ اگر لے آئے تو خدا کی بارگاہ ہوں قابل قبول نہیں ہے وہی نظریہ جو خدا نے بھیجا ہے معلوم ہوا نظریہ کے ساتھ ہونے کے بعد نجات ملتی ہے ٹھیک ہے جی نظریہ کے بعد کیا ملتی ہے نجات ملتی ہے اہلِ بیعت یعنی قربہ سے محبت اس لیے ہے تاکہ ہماری نجات کا بندوبست ہو سکے تو جب نجات کا ہماری بندوبست ہوگا تو پھر اہلِ بیعت کو تو کوئی فائلتہ نہیں ہے یا ہے نہیں پھر ایک اور سوال اگر اسی طرح بیٹھ رہیں گے آج میں نے سوال ہی کرنے میں نے آگے نہیں بڑھنا قرآن جا کر اٹھائیے پڑھئیے حضرت نو ہیں حضرت ادریس ہیں دیگر انبیاء ہیں ان تمام انبیاء سے جب ان کی قوموں نے آکر کہا کہ آپ نے اتنی زحمتیں اٹھائی ہیں ہم آپ کوئی عجر دینا چاہتے ہیں تو قرآن نے کیا کہا ان سب نے کہا تم ہمیں کیا عجر دوگے ہمارا عجر تو رب العالمین دے گا ایسے ہے سورہ سافات جا کے پڑھ دیجئے کیا کہا ہمارا عجر جو ہے وہ تم کیا دوگے ہمیں تو عجر دے گا پروردگار جب عام انبیاء کو عجر پروردگار دے گا تو رسول اللہ کو امت کیسے دے سکتی ہے اور جنی فرمائی حضرات نے بھئی جب عام انبیاء کو عام سے مراج یہ یعنی رسول اللہ کے علاوہ جو رسول اللہ کی نبوت کے تحت ہیں جو رسول اللہ کی امامت کے تحت ہیں جب ان انبیاء کی رسالت کا عجر امت نہیں دے سکتی تو جس نبوت پہ تمام انبیاء کی نبوت کی ہوئی ہے اس کی نبوت کا اس کی رسالت کا عجر امت دے گی اب شیخ مفید کیا لکھتے ہیں توجہ چاہوں گا اور آیت اللہ تہرانی نے بھی یہ لکھا عجیم مرحلہ ہے کہ یہ جو اللہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کے مفہوم کو واضح کرنا ہوں تو یہ جملہ کہا جائے گا کہ اے مسلمانوں اگر تم یہاں تک آ ہی گئے ہو کہ تم کہتے ہو اے رسول ہم آپ کو کوئی عجر دینا چاہتے ہیں تو تم ہمیں کیا عجر دوگے تم سے ہم نے کوئی عجر نہیں لینا لیکن اب تم آ ہی گئے ہو کریم کے در سلوات بھیجئے محمد وارم محمد جاتے جاتے یہ مبتت لیتے جاؤ اس کا تمہیں فائدہ ہے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے تمہارے عمال قبول ہوں گے تمہیں نجات ملے گی تمہیں پل سرات سے گزرنے کا جواز ملے گا اور اگر یہ نہیں کیا تو جہاں ہو وہیں رہ جاؤ گے غدیر انسانیت کے لیے پروانہ نجات ہے اگر کوئی غدیر کے راستے سے نہ گیا تو جو ہے کہ نہیں بار بار کہتے ہیں اہدن السرات المستقیم اے خدا ہمیں سیدھے راستے پر چلا یہ اہدن سرات المستقیم میں سرات مستقیم جسے آپ کہتے ہیں بعد رسول اس کا آغاز جس نقطے سے ہوتا ہے اس نقطے کا نام میدان غدیر خمیر اگر یہاں سے آغاز نہیں کیا حضور آپ جانتے ہیں سرات مستقیم جو لفظ مستقیم ہے اس کے کیا معنی آپ سے کوئی پوچھتا ہے کیا ہے مستقیم آپ کہتے ہیں سیدھا راستہ سیدھے راستے کا کیا مطلب ہوتا تعریف کیا سیدھے راستے کیا نہیں اہل بیت کا راستہ ٹھیک ہے میں بات کر رہا ہوں سیدھے راستے کی خود اس لفظ کی کیا تعریف ہے سیدھا راستہ میں یہی پوچھ رہا ہوں کہ سیدھا راستہ کیا ہوتا سیدھا میں نے پوچھا سیدھا راستہ کیا ہوتا انہوں کہا سیدھا راستہ اور یہ جواب ہے منزل تک پہنچنا ہے تو ایک جگہ ہے جو نکتہ آغاز ہے اور ایک ہے جو نکتہ اختتام ہے اب آپ یہاں سے مثال کے طور پر مین روڈ تک جانا چاہتے ہیں تو مین روڈ تک جانے کے لیے ہو سکتا ہے کچھ گلیوں سے آپ کو نکل نہ پڑے یہ بھی راستہ ہے اور ایک راستہ ہے جو ناک کی سیدھ میں جائے گا بلکل سیدھا یعنی دو مقامات کے بیچ میں مختصر ترین راستہ مختصر ترین راستہ دو نکتوں کے بیچ کا مختصر ترین راستہ اسے کہتے ہیں سرات مستقین یہ سیدھا راستہ ہے یعنی یہاں پر کوئی موڑ نہیں آئیں گے کوئی کجی نہیں ہے یہاں سے شروع کر کے وہاں ختم یہ ہے سرات مستقیم دنیا کو اگر سمجھ نہیں آتی سرات مستقیم تو رسول اللہ نے بار بار بتایا ہے کہ سرات مستقیم وہ راستہ ہے جو علی کا راستہ ہے سیدھا راستہ یعنی مختصر ترین راستہ اب جملہ بدل کے کہوں غریر وہ راستہ ہے جو بہت تیزی کے ساتھ کم وقت میں آپ کو فرش سے اٹھا کر عش پر قرب الہی سے ہم کنار جا گر 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 کو نہیں بھول نا ہے اچھا حضور کل بحث ہو رہی تھی لفظ مولا پر توجہ ہے نا آپ کو بتائیے لفظ مولا کے اندر جو دوستی کا معنی نکالنے کے لئے ساری کوشش کی گئی ہیں اس میں اہم ترین کوشش جو دلیل دی گئی ہے وہ یہی ہے اللہ ہم وال من وال کا دیکھو نا بعد میں رسول اللہ کہہ رہے ہیں اللہ جو علی کو دوست رکھے تو سے دوست رکھ اس کا مطلب یہاں دوستی ہے تو وہاں پر بھی مراد دوستی چیز عجیب لوگ ہیں بعد والے جملے کو پہلے دیکھتے ہیں پہلے والے جملے کو دیکھتے ہی نہیں کیا کہا تھا جس پر میں تصرف کہا پر رکھتا جس پر میں اولا ہوں اس کے علی مولا ہیں پہلے اپنی اولویت کو منوایا اور اس کے بعد بات ہوئی سلوات بھیجے محمد والے محمد ہو گیا ٹھیک ہو گیا کتنا ٹائم لگے گا صرف دو میری ایک سلوات بھیجے محمد والے محمد ایک اور سالوات سنایت فرما دیجئے توجہ ہے نا حضرات جو جس کا کام ہے اسے کرنے دیجئے گا ان کا کام ہے وہ مائک صحیح کریں میرا کام ہے میں پڑھوں آپ کا کام ہے آپ سنیں تو قدی کیا ہے سرات مستقی ہے لفظ مولا کے اندر اگر کوئی آگ کا ٹام کوئیاں مارنا چاہتا ہے مجھ سے کہیں کہ پہلے جملے کو دیکھو بعد میں بعد والے جملے کو دیکھنا کچھ کرنا ہے ٹھیک ہے یہ صحیح پڑھا ہے یا ہاں صحیح ہے ایک سالوات پڑھیں محمد والے کتنے افراد ہیں جو یہ نہیں سمجھ پارے کہ اگر یہاں پر دوستی کا اعلان ہو رہا تھا تو مبارک بات کس لی گئی تھی توجہ ہے اگر سب کو اکھٹا کیا جائے دو چیز ہیں جی توجہ چاہوں گا رسول نے کہا اعلان ہو گیا ہو گیا کہ چلو آؤ سارے آ کر علی کو مبارک بات دو امیر المؤمنین کہہ کر اب اگر کوئی بعد میں اس لقب کو چھرا لے تو یہ اس کا قصور ہے یہ لقب غدیر میں رسول نے علی کو دیا یہ کہہ کر کہ اگر دنیا کو یہ پتا چل جائے کہ علی کب سے امیر المؤمنین ہیں تو کبھی علی کے اس لقب کا انکار نہ کرے علی کو لقب دیا اور اس کے بعد کہا آؤ سارے آ کر مبارک بات دو بڑی بڑی شخصیات نے مبارک بات دیئے کہہ گر وہ وہ ابو طالب کے بیٹے آپ تو تمام مسلمان اور مومنین اور مومنات کے مولا ہو گئے مجھے یہ بات بتائیے اگر دوستی کا اعلام ہو تو مبارک بات کی کیا ضرورت ہے کون سی مبارک بات کی ضرورت ہے یہ کوئی نئی بات ہے دوستی میں آئیے قصول نے کہا ایسے کوئی نہیں جائے گا یہ جتنے رکے ہوئے سارے علی کے ہاتھ پر بیعت کریں توجہ سارے علی کے ہاتھ پر بیعت کریں بیعت کیا بھائی بنانے کے لئے ہوتی ہے بیعت کیا دوست بنانے کے لئے ہوتی ہے آپ نے کبھی کسی کو کہا یہ میرا دوست تھا تو بکیوں سے بیعت لیتے ہیں بیعت دوست بنانے کے لئے نہیں ہوتی وسیع اور جانشین بنانے کے لئے ہوتی ہے علی سے کہا آپ بیٹھئے تمام افراد آئیں گے ہاتھ پر ہاتھ رکھیں گے بیعت ہوگی آپ جانتے رسول کی زندگی کا یہ پہلا اور آخری حج تھا اس لئے جس قدر افراد ہو سکتے تھے رسول کے ساتھ رسول تن تن ہاں نہیں گئے اپنے ساتھ اپنے اصحاب کو بھی لے کے گئے اپنی ازواج کو بھی لے کے گئے دیگر صحابیات بھی شامل ہیں مردوں نے تو بیعت ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کر لی اب خواتین کیسے کرے یا رسول اللہ انہیں ایسے ہی جانے دیں کہ نہیں خواتین سے بھی بیعت لینی ہے کہ ایک بڑا پانی کا ظرف لاؤ اس میں پانی بھرو ایک طرف سے علی پانی میں ہاتھ ڈالیں دوسری طرف سے خواتین آئے خواتین پانی میں ہاتھ ڈال ڈال کر بیعت کریں ہم آپ کو امیر المومنین مانتے ہیں ان تمام بیعت کرنے والیوں میں لکھا گیا جہاں دیگر صحابیات تھی وہاں عزواج رسول بھی شامل تھی بیعت کی ہے بیعت کی ہے سب نے وہاں بیعت کی ہے اور اب ہماری کتاب کا حوال لے لیجئے دلائل الامام اس میں وہ لکھتے یقینا کتنا بڑا مجموع ہے سب آکر اگر بیعت کریں تو کتنا وقت درکار ہے رمازے بھی پڑھ ہے رسول نے کھانے کا بھی الگ وقت چاہیے استراحت کا بھی وقت چاہیے اور کہا جب تک سب کر نہ لیں بیعت جانا نہیں ہے تین دن تک بیعت ہوتی رہی اب آج کا تو زمانہ ہے نہیں کہ آپ سعودیہ سے چلے فلائٹ ہو گئی لیٹ تو آپ نے فورن فون کر کہا وات سیپ کر دیا بھئی فلائٹ لیٹ ہو گئی ہے آج کوئی نہ جائے مجھے ریسیف کرنے اب جب ہوگی فلائٹ تو میں بتا دوں گا اس وقت یہ تو تھا نہیں انہیں اتنا پتا تھا کہ اگر کوئی مکہ سے نکلے تو مدینہ پہنچنے میں اتنا وقت لگتا ہے اور یہ بھی پتا چل گیا تھا کہ اس تاریخ کو رسول نکل گئے ہیں لیکن جو تین دن بیچ میں رک گئے اب اس کی خبر کون جا کے دے جو بھی دے گا وہ خود یہاں سے نکلے گا تو جا کے خبر دے گا اور وہ یہاں بسا ہوا ہے رسول نے فطرت انسانی کا یہاں بڑے اچھے سے استعمال کیا کہہ تو چکے تھے کہ جو یہاں موجود نہیں ہیں ان تک وہ بات پہنچا دیں جو موجود ہیں لیکن جانتے تھے کہ ہو سکتا ہے کچھ وجوہات کی بنا پر یہ بات نہ پہنچائے جائے تو ہم بندورس کرتے ہیں اگر آپ کسی کو لینے کے لئے جائیں اور وہ وقت پر نہ پہنچے تو آپ ایک دفعہ جائیں پھر دوسرے دن جائیں پھر تیسرے دن جائیں اور جب چوتھے دن جائیں اور آپ ملیں تو سلام کے بعد وہ سب سے پہلے یہ پوچھے گا بھائی رہکان گئے تھے انتظار اتنا کیوں کروایا تو پہلی خبر آ کر حاضیوں نے دی ہی یہ تھی کیا کرتے غدیر میں علی کو مولا مان کر آ رہے کرتے کیا علی کو مولا مان کر آ رہے وہ افراد جو آج ہم سے آ کر کہہ رہے ہیں کہ کیا ہمارے پاس علی کی امامت پر اور خود اس پر کہ امامت اصول دین ہے یا نہیں توجہ ہے کہ نہیں کتنے اصول دین ہے آپ کے کون کون سے توحید عادل نبوت امامت خیامت امامت کہاں سے آگئی بیچ میں کوئی کہ غدیر میں علی کی امامت کا اعلان گوا ہے توجہ ہے کہ نہیں ہے وہ اس آیت کا کیا کرے گا آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر نعمت تمام کر دی وَرَغِيدُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِینَا فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَا تو میری رسالت کا کچھ بھی نہیں پہنچا رہا یعنی اس کے بعد جو حکم پہنچایا جائے گا وہ اتنا ضروری ہے تو اگر یہ نہ ہو وہ پھر کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ امامت اصول میں داخل نہیں ہے رسول نے کیا کہا تھا اگر کوئی اس دنیا سے گیا مر گیا لیکن اپنے زمانے کے امام کو نہ جانتا ہوا مَمَّاتَ وَلَمْ يَعْرِفْ امَامَ زَمَانِهِ مَا تَمِیتَ وَتَنْ جَاهِلِيَا اگر جاہلیت کی موت مرتا ہے امام کو نہ پہچاننے کی وجہ سے تو خود واضح سی بات ہے کہ امامت اصول دین میں ہے کہ جس کو نہ پہچانوں تو جاہلیت کی موت مر جاؤں گا اور کیا خوبصورت استدلال کیا پھر اللہ مامینی یاد آگئے تو جو ہے یہ روایت بڑی سنگین ہے اور کیا استدلال فرمایا بیٹھے ہوئے علماء تسنن نے ان کی دعوت کی اکیلے تھے اور دیگر تمام علماء اہل تسنن بیٹھے تھے سب نے کہا کہ آپ یہاں اکٹے ہوئے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ رسول کی کوئی ایسی حدیث جسے وہ صحیح سمجھتا ہو اسے بیان کریں تاکہ ہمارا یہاں جمع ہونا کھانے پر بابرکت ہو جائے سب نے پڑھنا شروع کیا جب علامہ کی باری آئی تو کہنے لگے دیکھئے میں حدیث پڑھوں گا اور اس پڑھنے کے بعد آپ سب سے میں اقرار لوں گا کہ کیا جو میں نے حدیث پڑھی ہے آپ کی نگان وہ صحیح ہے یہ نہیں ہے کہ حاضر ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مماتا ولم يعرف امام زمانہی ماتا میتتن جاہلیہ کہ اس پہ آپ کو کوئی شک ہے سب سے اقرار لیا کہا نہیں یہ حدیث ہے لفظوں میں اوپر نیچے ہو سکتی ہے جیسے میں نے ارز کیا نا کہ الفاظ راوی مفہوم کے مطابق بدل دیا کرتے تھے اپنے حافظے کی وجہ سے لیکن کہا نہیں یہ مفہوم ہم تک آیا ہے رسول سے یہ بات رسول نے فرمائی ہے کہ جب اس کو مان لیا تو بس اب ایک سوال کا جواب چاہیے کہ یہ بتائیے بعد رسول فاطمہ کا امام کون تھا کون تھا فاطمہ کا امام اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ فاطمہ کا امام وہ تھا جسے آپ کہتے ہیں بات پہنچ رہی ہے تو ان کے لیے تو خود صحیح ترین کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ فاطمہ ان سے نراض گئی ہے اور دوسری طرف یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ فاطمہ سیدت النساء اہل الجدہ جو جنت کی عورتوں کی سردار ہو نہ وہ باللہ وہ جاہلیت کی موت نہیں مر سکتی تو پھر اس کا یہی مطلب ہے کہ جسے آپ امام مانتے ہیں وہ امام نہیں تھا بات رسول امام وہی ہے جسے فاطمہ اپنا امام مانتی ہے اور فاطمہ کس کو امام مانتی ہے علی ابن ابی تعالی اس لیے جب خدبہ ارشاد فرمایا میں اس طرح نہیں جا رہا وقت بھی تمام ہو گیا خدبہ جب ارشاد فرمایا اس میں ایک جملہ ہے جب کہا نا تم نے کیوں علی کا ساتھ چھوڑ دیا کہا اگر آپ پہلے آتی تو ہم علی کی بیعت کر لیتے تو بیبی نے وہاں جو جواب دیا تھا وہ یہی تھا کہ کیا تم نے غدیر میں علی کی بیعت نہیں کی تھی کیا تم نے علی کی غدیر میں بیعت نہیں کی تھی جو آج دیسری بیعت کی بات کر رہے ہو تم تو پہلے سے علی کی ہاتھ پر بیعت کر چکے ہو اب بیعت پر بیعت تم نے کی ہے تم نے اس فرمان کو نظر انداز کیا ہے جو رسول نے غدیر میں کہا تھا عزدہ دارو غدیر بہت اہم چیز ہے دنیا چاہ رہی ہے کسی طریقے سے آپ سے اس نعمت کو چھینے اپنی نسلیں لٹا کر بھی جس نعمت کو بچائے رکھنا ہے اس نعمت کا نام غدیر ہے اور میں یہاں پر ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں ملتان والوں سے توجہ چاہوں گا اس کو چاہے میری طرف سے نصیحت سمجھ لیں وسیحت سمجھ لیں کسی کے دل پر گران گزرے بے شک گزر جائے کوئی مجھے فرق نہیں پڑتا لیکن یہ کہہ کے جاؤں گا آپ تین شابان کو جشن منائیں بہت اچھی بات ہے جتنا بڑا منع سکتے ہیں منائیں آپ پندرہ شابان کو منانا چاہیں جتنا بڑا جشن منانا چاہتے ہیں منائیں آپ تیرا رجب کو سترہ رب الاول کو جس تاریخ میں منانا چاہیں منائیں جتنا منائیں ہوتاں کم ہیں لیکن آپ سے تقاضہ جس دن کا خدا و رسول اور سارے ائمہ کہے کہ اس دن واقعاً جشن ہونا چاہیے وہ غدیر کا دن ہے اگر ہمارے شہروں میں روز غدیر کوئی خاطر خوا جشن نہیں ہے جس سے پتا چلے آج ہماری عید ہے تو آپ سمجھ لیجئے کہ ابھی ہم دعوی غدیر میں شاید کچھ پیچھے ہیں بس یہ سر بس کا پیغام تھا جو آپ تک پہنچا دیا خداوندہ علی کون ہے علی وہ ہیں جو تمام انبیاء کے بھی مولا ہیں یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ رسول نے غدیر میں کہا ہے کہ جس جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے اس لیے تو رسول نے اپنی حدیث میں کہا تھا من ارادا ان ینور آدما فی علمہی و نوحن فی حلمہی و ابراہیم فی خلتہی و موسیٰ فی حیبتہی و عیسیٰ فی زہدہی فلیمبر علی ابن ابی قالم جو آدم کو ان کے علم میں دیکھنا چاہے اور حضرت نوح کو ان کے حلم میں دیکھنا چاہے اور آدم اور ابراہیم کو ان کی حلت میں دیکھنا چاہے اور حضرت موسیٰ کو ان کی حیبت میں دیکھنا چاہے اور عیسیٰ کو ان کے زہد میں دیکھنا چاہے اسے چاہیے کہ علی ابن ابی طالب کو دیکھے یعنی تمام انبیاء کے کمالات کا مجموعہ جب بنتا ہے تو علی کی صورت میں آتا ہے تو مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجئے کہ تمام انبیاء کے کمالات جمع ہوں تو علی بنتا ہے علی کے کمالات بکھرے تو انبیاء بنتے ہیں ایک صلوات ان آیت فرمائے محمد والا علی وہ ہستی ہیں اسی لئے جب ایک صحابی نے پوچھا تھا بس آخری بات کرنے جا رہا ہوں ایک صحابی نے پوچھا تھا یہ بتائیے کہ آدم افضل ہیں یا آپ علی سے پوچھا آپ افضل ہیں یا آدم توجہ میں یہ طرف ہے آپ افضل ہیں یا آدم کہا میں افضل ہوں کہا دلیل کہا دلیل یہ ہے کہ خدا نے حضرت آدم کو ایک شجرے کے پاس جانے سے روکا تھا وہ شجرہ وہ پودا گندم کا تھا لیکن حضرت آدم نے اس سے پھر بھی نوش فرما لیا مجھے خدا نے گندم کھانے سے روکا نہیں ہے لیکن علی نے ساری زندگی جوہ پر گداری کہا نو افضل ہیں یا آپ کہا میں افضل ہوں کہا کیسے کہا ساڑھے نو سو سال کی تولیغ کے بعد بلاخر نو نے ہاتھ اٹھائے اپنی قوم کے لئے بددعا کر دی لیکن میں اس امت میں رہتے ہوئے اتنی مصیبتیں جھیل چکا ان سے لیکن میں نے اس کے بعد بھی ان کے حق میں بددعا نہیں تھی کہا آپ افضل ہیں یا ابراہیم کہا میں افضل ہوں کہا وہ کیسے کہا ابراہیم نے یہ کہا کہ پروردگار تو کیسے زندہ کرتا ہے تو خدا نے کہا کہ تمہیں اعتبار نہیں ہے کہا نہیں مجھے یہ اپنے قلب کی اتمنان کے لئے دیکھنا چاہتا ہوں تو خدا نے وہ موجزہ دکھایا کہ چار پرندوں کو لا کر رکھا انہیں مار دیا گیا زباہ کر دیا گیا اس کے بعد جب پکارا تو وہ دوڑے چلے آئے اور آ کر اپنی چونچوں سے مل گئے کہا وہ ابراہیم تھے جنہیں اپنے اتمنان قلبی کے لئے یہ کہنا پڑا لیکن میں علی جس نے یہ کہا کہ اگر میری نگاہوں کے سامنے سے تمام پردے اٹھا بھی دیے جائیں تو علی کے یقین میں رتی ہر اضافہ نہیں ہوگا آپ افضل ہیں کہ موسیٰ میں افضل ہوں کہ وہ کیسے کہ وہ ایسے کہ موسیٰ نے ان کا ایک بندہ مارا تھا جب پروردگار نے حکم دیا کہ جاؤ موسیٰ جا کر ابراہیم کو سمحا جاؤ جا کر نمرود کو سمحا لو سرون کو سمحا لو کہ اس میں بڑا غرور آ گیا ہے تو میں نے تو جناب موسیٰ نے کیا کہا جناب موسیٰ نے کہا پروردگار میں تن تنہا نہیں جاؤں گا میں نے ان کا ایک بندہ قتل کیا ہے جناب حاروم کو میرے ساتھ کر دے وہ میرے پشت پناہ ہوں وہ میری جا کر مدد کریں وہ فسیح ہیں وہ بولتے اچھا ہیں کہ وہاں فقط ایک شخص قتل کیا تھا تو موسیٰ نہیں جا رہے تھے لیکن مکہ کا کوئی گھر ایسا نہیں تھا جس میں علی کی تلوار سے کوئی قتل نہ ہوا ہو لیکن جب رسول نے کہا یا علی جائیے جا کر سورہ براد کی آیتیں پڑھائیے تو میں نے رسول سے یہ نہیں کہا کہ میں نے انہیں قتل کیا ہے کسی کو میرے ساتھ بھیجئے میں تن تن ہا گیا اور جا کر وہاں سورہ براد کا اعلان کر آیا کہا یا علی آپ افضل ہیں یا عیسیٰ کہا میں افضل کہا وہ کیسے کہا وہ ایسے کہ جب عیسیٰ کا وقت ولادت آیا تو ان کی والدہ وہیں رہتی تھی لیکن خدا نے کہا یہ جائے عبادت ہے جائے علادت نہیں ہے آپ گھر اس کے مسجد سے باہر تجلیف لے جائیں لیکن جب میری علادت کا وقت آیا میری ماں گھر میں بیٹھی تھی وہاں سے دعوت دے کر بلایا گیا اور وہ دروازہ کھولا گیا جو کسی کے لئے نہیں علی احل البیت یہ وہ در ہے جس سے بہتر بہتر پڑھ کر کوئی در نہیں اگر احل البیت کے در پہ سر کو جھکا لیا جاتا تو آج ہم یہاں بیٹھ کر روتے نہ نہیں روتے علماء یہ جملہ بالکل صادق ہے کہ کربلا ہوئی اس لئے ہے کیونکہ غدیل کو بھلایا گیا آج مجھے حکم دیا گیا ہے کہ اس شہید کا تذگرہ کرنا ہے جو میدان کربلا میں اتنا چھوٹا ہے کہ چل کے نہیں گیا تھا باپ کے ہاتھوں پہ گیا تھا کہتے ہیں کہ جب یہ قافلہ لٹا ہوا ہے احل البیت کا شام کے بالار سے گزر رہا تھا تو وہاں پر ایک بڑھیا آئی اور اس نے سروں کو دیکھنا شروع کیا سب سے پہلے ایک سر پہ نگاہ پڑی یہ آگے بڑھ گئی کہ یہ کس کا سر ہے کہ یہ ایک باغی کا سر ہے اس نے دل میں سوچا یہ کیسا باغی ہے اتنا نورانی چہرہ ماتھے پہ سجدے کا نشان لیکن وہ آگے بڑھ گئی پھر ایک سر دیکھا یہ گھوڑے کی گردن میں تھا کہ یہ کس کا سر ہے کہ یہ اس باغی کے بھائی کا سر ہے پھر آگے بڑھی ایک سر دیکھا ایک نوجوان کا سر تھا کہ یہ کس کا سر ہے کہ یہ اس باغی کے بھائی کے بیٹے کا سر ہے پھر ایک جوان سر پہ نگاہ پڑی تو اب اس نے یہ نہیں پوچھا یہ سر کس کا ہے اس نے ہاتھوں کو اٹھایا کھا پروردگارہ اس جوان کے مرنے سے پہلے اس کی ماں مر گئی ہوئی اس نے کیسے برداشت کیا ہوگا پھر سر نیچے کر کے آگے گئی تو ازاداروں قیامت ہو گئی ابھی تک جتنے سر تھے یہ سب نیزے پہ اٹھائے ہوئے تھے وہ اتنا چھوٹا تھا اسے تیر پہ اٹھایا ہوا تھا اب اس نے یہ نہیں پوچھا یہ کس کا سر ہے اس نے تڑک کے کہا کہہ یہ بھی باغی تھا کہہ کیا یہ بھی باغی تھا آرے اس بچے نے کسی کا کیا بگاڑا تھا عجروں کو ملتا ازاداروں آج باب الحوائش کا تذکرہ ہے اپنے دل میں جو حاجت ہو رکھیے گا اور اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں ایک دعا یہیں پہ کرتے ہیں پروردگار علی ازغر کے صددے وہ گودے بھردے جو آج تخالی ہیں ازاداروں امام حسین واقعاً کتنے سابر ہیں کوئی نہیں سمجھ سکتا حسین کے دل پہ کیا گزری ہوگی جب سب شہید ہو چکے ایک مرتبہ امام حسین خیمے کے پاس آئے کہا لاؤ رباب ذرا میرے بچے کو تو مجھے دیتو جناب رباب نے علی ازغر کو لا کے لیے روایت کے جملے امام حسین نے چوماں چونے کے بعد سونگا اور اس کے بعد ابھی بات کر ہی رہے تھے کہ سامنے سے زینب آلیہ تشریف گائیں کہا بھائی یا تین دن سے یہ بچہ پیاس سے بلک رہا تھا اب اس میں اتنی بھی جان نہیں ہے کہ بلک سکے علماء تمثیل بیان کرتے ہیں کہتے ہیں آپ نے کبھی کسی مچھلی کو دیکھا ہے اگر مچھلی کو پانی سے باہر نکال لیا جائے تو پہلے وہ تڑپتی ہے پھر اس کے بعد مو کھولتی ہے اور بند کرتی ہے اور جب اس کی بھی طاقت نہیں رہتی تو بس پھر آنکھیں کھولتی ہے اور بند کرتی ہے علی ازغر کی حالت اس وقت یہ ہے کہ نہ تڑپ سکتے ہیں نہ آنکھیں کھول نہ مو کھول بند کر سکتے ہیں بس آنکھیں کھولتے ہیں اور بند کر لیتے ہیں کہا لاؤ شاید میں تمہارے بچے کو پانی پھلالا یہ کہہ کر حسین آئے لشکر آدھا کے سامنے اور سامنے لا کر بچے کو رکھا کہا دیکھو تم نے میرا بھائی قتل کر دیا تم نے میرا بیٹا مار دیا تم نے میرے اصحاب مار دئیے تمہاری نگاہ میں وہ خصور وار ہو سکتے ہیں لیکن اس بچے نے کیا خصور کیا ہے اگر مجھ پہ رحم نہیں کھاتے تو اس بچے پر رحم کھاؤ اسے ایک بھوٹ پانی پھلا دو ازادارو سامنے سے سنتے ہیں کہ جواب آیا کہا اچھا حسین تم بچے کے بہانے خود بھانی پینا چاہتے ہو کہا اچھا تمہیں مجھ پر یقین نہیں ہے حسین نے علی اصدر کو جلتی خواب کر لٹا دیا ازادارو ابھی بھی کوئی نہیں آتا کہا علی اصدر تم حسین کے بیٹے ہو حجت خدا کے بیٹے ہو ان پار حجت تمام کرو ازادارو علی اصدر نے اپنی سوکھی زبان ہوتو پہ پھرانا شروع کی یہاں فوجِ عشقیہ میں انقلاب آیا فوجی مو موڑ موڑ کر رونے لگے ازادارو حسین نے بچے کو گود میں لیا اتنے میں وہاں سے ابن سادھ آگے بڑھا کہا حرملا حسین کے کلام کو قطع کر دے اس نے چلے میں تیر رکھا وہ تیر جس سے میدانی جنگ میں گھوڑے مارے جاتے تھے ازادارو اب جو تیر چلا تیر بچے کی گردن پہ پڑا ایک کان سے دوسرے کان تک بچہ زباہ ہو گیا بچہ باب کے ہاتھوں پر منقلب ہوا اور وہاں امام دمانہ کی آواز آئی سلام اس شہید پر جسے ایک کان سے دوسرے کان تک زباہ کر دیا عجرکمل اللہ ازادارو حسین پہ یہ بڑا مرحلہ سنگین ہے میں روایت حوالے سے پڑوں گا ازادارو بڑا سنگین مرحلہ ہے حسین کی آگوش میں بچہ ہے چلو میں پانی چلو میں چلو میں خون بھرا حسین نے اور اب ایک مرتبہ چاہتے ہیں کہ زمین کی طرف پھیکے لیکن زمین کی طرف نہیں پھیک سکے آسمان کی طرف پھیکنا چاند نہیں پھیک سکے آواز آئی حسین یہ خون ہمارے خزانے میں جمع کروا دوں عجرکمل اللہ ازادارو امام صادق فرماتے ہیں آسمان سے فرشتے آئے صغیر کے خون کو اپنے ساتھ لے گئے لیکن اس سے بڑا مرحلہ اب ہے حسین کے لئے یا علی در خیبر اکھاڑنا آسان تھا آج علی ازغر کا لاشا خیمے میں لے جانا بہت سنگین ہے حسین چلے ہمت نہیں پڑتی یہ کہہ کر لائے تھے کہ میں پانی پلا کر لاؤں گا لیکن یہاں تو بچہ زبا ہو گیا عزادارو امام حسین آگے بڑے سات مرتبہ انہا لاللہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِهُورِ سات مرتبہ رضن بِقَوَئِهِ وَتَسْلِيمًا لِعْمْرِ اب جب دیکھا کچھ بن نہیں پا رہا آواز دی کا آؤ رباب تمہارا بچہ آ گیا عزادارو آپ کو جانتے ہیں نا بچے جو گھر میں ہوتے ہیں چھوٹے وہ جیسے ہی باپ کی آواز سنتے ہیں اس سے پہلے کہ کوئی گھر کا بڑا آئے بچے باہر آ جاتے ہیں جیسے ہی باپ کی آواز سنی وہ تین سال کی بچی وہ دوڑی دوڑی آئی کہا بابا بھئیہ کو پانی پلا لیا حسین نے جواب نہیں دیا اب جو دامن ابا ہٹایا بچی زمین پر گری کہا بابا میرا بھئیہ اتنے میں اندر سے رباب آئیں بچے کی لاش کو سینے سے لگایا کہے میرے والی کیا اس جیسے بچے بھی دباہ کیے جاتے ہیں عزادارو زینبِ آلیہ نکلیں زینبِ آلیہ نکلیں اور نکلنے کے بعد لاشِ علی ازغر کو لیا زینب نے وہ کام کیا جو کسی نے نہیں کیا عزادارو ایک مرتبہ لاشا لیا اپنا گلہ اپنا گلہ علی ازغر کے ایک گلے پر رکھا اور اس کے بعد زہروں کا تار رونا شروع کیا عزادارو اس کے بعد جنابِ لباب نے کہا آقا آقا اس بچے کا کیا کرنا ہے حسین آگے بڑھے بچے کو اٹھایا پیچھے پشتے خیمہ پر لے گئے اپنی تلوار سے ایک ننی سی لہت بنائی اور لہت بنا کر بچے کو گرم رید میں رکھ دیا عزادارو علماء کہتے ہیں حسین نے خاگ ڈالا شروع کی تو قدموں کی طرف سے شروع کی قدموں پہ خاگ ڈال دی لیکن جب چہرے کی باری آئی حسین نے مو موڑ کر خاگ ڈالی رباب کا دل مطمئن ہے کہ میرے بچے کا سر میزے بڑھ رہی چڑے گا لیکن کیارا محرم اعلان ہوا سب سر جمع کرو اعلان ہوا کا ایک سر نہیں ہے جسے ہرملہ نے نشانہ بنایا تھا وہ بچہ کہاں ہے ایک لائن آگے بڑھا کہنے لگا میں نے دیکھا ہے حسین پشت خیمہ پر گئے تھے انہوں نے وہاں کھوڑا تھا یقیناً وہیں کہیں دفنایا ہوگا ازاداروں قیامت ٹوٹی پچاس نیزہ بردار گھوڑوں پر بیٹھ کر میدانِ کربلا میں اترے زمین میں بھالے مارتے ہیں نکالتے ہیں جتنے بھالے زمین میں جاتے تھے خالی آتے تھے لیکن ایک بھالا زمین میں گیا اب جب وہاں پہ سپائی تھا تو آلیا سگھر کا لاشا موسیقی موسیقی